پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ شیاو چین جو تھا وہ ٹریجر ہاؤس کے اندر آ چکا تھا یہاں پر آ کر وہ اسے ڈیوائن گراس کو حاصل کرنا چاہتا تھا بہت زیادہ قیمت لگانے کے بعد اسے ڈیوائن گراس تو مل جاتا ہے لیکن تب بھی وہاں پر ایک لڑکی آ چکی تھی جو یہاں پر شیاو چین سے اس کا وہ گراس چھیننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ گراس کو لے کر بھاگ رہی تھی پر تب وہاں پر وہ بونے شیاو چین اور وہ بڑھیا آ چکی تھی وہ سب ہی اس لڑکی کے پیچھے پر جاتے ہیں تاکہ اس سے وہ ڈیوائن گراس حاصل کر سکے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا وہ لڑکی بس انہیں وہاں پر بھگائے جا رہی تھی اور اس کے ساتھی بھی اس چیز میں اس کا ساتھ دیتے ہیں اور الگ الگ گراس کی ڈبلیکٹ باکس بنا کر الگ الگ راستے سے بھاگ جاتے ہیں تاکہ چین اور باقیوں کو کنفیوز کر سکے جس کے بعد یہاں سے یہ اپیسوڈ شروع ہوتا ہے تو اس اپیسوڈ کی شروعات میں وہ بڑھیا جو تھی اس لڑکی کے پیچھے پڑ چکی تھی جس کے پاس بھی ایک باکس تھا اب یہ تو نہیں پتا کہ اس سے کندر گراس ہے یا نہیں ہے لیکن بڑھیا کہہ رہی ہوتی کہ رکھ جا مجھے پتا ہے کہ تو ہی گراس لے کر بھاگ رہی ہے جیسے اس چیز کو یہاں پر اس لڑکی نے سنا تھا وہ ایک بہت زیادہ پویزنس اٹیک بڑھیا پر کرنے والی تھی لیکن بڑھیا اس اٹیک سے بچ جاتی ہے لیکن جیسے ہی بڑھیا نے یہاں پر اس پویزن والے اٹیک کو دیکھا تھا وہ حیران رہ جاتی ہے کہ کیا سچ میں کہیں یہ لڑکی وہ گھوست کلر تو نہیں نا جو کہ مارشل آٹ کی دنیا میں ایک ہزار سال پہلے مر چکی تھی کیونکہ اس طرح کا پویزنس اور اتنا خطرناک والے اٹیک وہ ہی گھوست کلر کر سکتی تھی وہ گھوست کلر جو تھا وہ ہمیشہ ریڈ ٹریجر کی تلاش میں رہا تھا تھا پورے کے پورے چھے ریالم کے اندر سے اور شاید تو وہی ہوگی جو کہ اس ریالم کے اندر آنے کے بعد یہاں سے وہ ڈیوائن گراس حاصل کرنا چاہتی ہے کیوں سچ کہہ رہی ہو نا تو ہی ہے نا وہ گھوست کلر اس جس کو سنکر وہ لڑکی کہتی کہ ارے بڑیہ وہ مر ہو گئے لیکن دماغ بڑا تیز چلتا ہے جب تُو نے میری پہچان جانے لیے تو اب تُو مرنے کے لئے تیار ہو جا اس کے بعد اس لڑکی نے اپنے ویپن کو پہاڑ نکال لیا تھا اور وہ اپنے ویپن کا استعمال کرتے ہوئے بڑیہ کے ساتھ فائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن بڑیہ وہاں پر اپنے سینٹی پیڑ کو وہاں نکال لیتی ہے اس لڑکیوں سینٹی پیڑ کے بیش میں بہت ہی خطرناک فائٹ ہو رہی تھی بڑیہ کہہ رہی تھی کہ تجھ جیسے گھوست کلر سے نہ تو میں ہمیشہ سے ملنا چاہتی تھی آج پہلی بار مل بھی لی آج تو میں تجھے یہاں پر زندہ نہیں چھوڑوں گی جنموں کی پیاس میری باقی ہے جو پیاس گھوست کلر کو مارنے کے بعد ہی پوری ہوگی یہاں پر یہ دونوں آپس میں فائٹ کر رہے تھے تو وہیں ولف جو تھا اس بندے کے ساتھ فائٹ کر رہا ہوتا ہے جو بندہ ابھی شیاؤچن کے سامنے آیا تھا اس بندے کو جیسے ہی موقع ملتا وہ اپنے آپ کو ولف کے چنگل سے چھوڑاتا ہے اور اس کے بعد وہ سیدھا شیاؤچن کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے وہاں پر آ چکا تھا لیکن وہ تو اپنا اٹیک کچھ بھی شیاؤچن کے اوپر نہیں کر پا تھا اس لئے اس کو دیکھ کر شیاؤچن اپنے فلف سے کہتا ہے کہ میرے بلیکی دوست جانا اور اس کو مار ڈال بہت اچھلکود کر رہے ہیں یہاں پر اس وجہ سے تو بلیکی یہاں پر اب سیدھا اس بندے کے پیچھے پڑ چکا تھا لیکن پھر بھی وہ بندہ یہاں پر بلیکی کے اٹیک سے بچ جاتا ہے اس کے بعد اب وہاں پر شیاؤچن بھی آ چکا تھا وہ اپنے ڈیمن ہینڈ کا استعمال کرتے ہوئے اس بندے کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے بلیکی اور شیاؤچن دونوں اس بندے کے تو پیچھے پڑ چکے تھے اب نہیں لگ رہا تھا کہ وہ بندہ یہاں پر بچ پائے گا جیسے ہی ڈیمن ہینڈ ٹیکنیک کو اس بندے نے وہاں پر دیکھا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اچھا تو تیرے پاس ایک ڈیمن ہینڈ ٹیکنیک ہے تو میرے خیال سے جو افوا فیل رہی ہے نا وہ بلکل سچ ہے کہ یہاں پر ایک سپریم لوڈ آیا ہے جس نے اپنی آئیڈنٹیٹی چھپا کر رکھی تو تو وہی ہے نا جسے لوگ سپریم لوڈ یعنی کہ سکائلورڈ بھی کہتے ہیں اس کے بعد بلیکی جو تھا وہ بہت زیادہ سٹرونگ اٹیک اس بندے کے اوپر کرنے والا تھا لیکن وہ بندہ اپنے پوزنس اٹیک کا استعمال وہاں پر کر دیتا ہے جس وجہ سے کچھ ٹیم کے لئے وہاں پر بلیکی رک گیا تھا اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بندے نے بہت ہی سٹرونگ اٹیک بلیکی کے اوپر کر دیا تھا جس وجہ سے بلیکی کی حالت وہاں پر خراب ہو جاتی ہے وہ بندہ وہاں پر شیاؤچن سے کہہ تھا کہ ہم لوگ نے یہاں پر گھوشٹ کلر ہیں گھوشٹ کلر کے ہاتھ میں جو چیز لگ گئی اسے واپس سے چھیننا بلکل نیکسٹو ایم پوسیبل ہے تو آج میں تجھے دکھاتا ہوں کہ اصل میں گھوشٹ کلر کیا ہوتے ہیں ان کی پاور کیا رہ دیئے ہیں اس کے بعد اب وہ تو پوری طرح سے شیاؤچن کے پیچھے پڑ چکا تھا اور اب وہ بہت زیادہ گصہ ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ وہ اسے پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ تو وہی سکالورڈ ہے جس سے وہ کافی ٹائم سے ڈھون رہا ہے اور جب اس سے پتا چل گیا کہ یہ وہی سکالورڈ ہے تو وہ اپنی پوری بھڑاس نکال رہا ہوتا ہے شیاؤچن کے اوپر تاکہ وہ اس کی چان لے سکے وہ بندہ وہاں پر شیاؤچن سے کہہ رہا تھا کہ تیری سپیڈ نٹ ٹھیک تو ہے لیکن مستزادہ فاسٹ نہیں تجھے پتا بھی نہیں چلے گا کب میں تیرے پر کتنے سارے اٹیک کر دوں گا اپنی سپیڈ کی بدولت جیسے وہ بندہ ایک سٹرونگ اٹیک وہاں پر شیاؤچن کے اوپر کرنے والا تھا شیاؤچن اپنے ڈیمن ہینڈ کا استعمال کرتے وہ اس بندے کو دور فیک دیتا ہے جس وجہ سے تو اس بندے کا ویپن بھی یہاں پر چھکنا چور ہو چکا تھا شیاؤچن پورے ایڈیڈوٹ کے ساتھ وہاں پر کھڑا ہوتا ہے کہ چل اب میں بھی تو دیکھوں گی تو یہاں پر اور کیا اکھاڑ سکتا ہے وہ بندہ بھی یہاں پر بہت زیادہ بھڑک چکا تھا اس لئے وہ بندہ یہاں پر اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ویپن جو اس کا ٹوٹ چکا تھا اسے پھر سے جوڑنے لگتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے یہاں پر اپنے ویپن کے سبھی تکڑوں کو ملا کر اسے پھر سے پہلے جیسا بنا لیا تھا اور پہلے جیسا بنانے کے بعد وہ شیاؤچن کے پیچھے پڑ گیا ہوتا ہے شیاؤچن حیران تھا کہ یہ آفت کا پیکٹ مرتا کیوں نہیں یہ تو میرا پیچھا چھوڑنے کا نام ہی نہیں لی رہا لگتا ہے اب تو کچھ کرنا پڑے گا تاکہ اس بندے کو اس کی نانی آدھا جائے چاہے وہ زندہ ہو یا مری ہو اس کے بعد شیاؤچن وہاں سے ہوا میں اڑ جاتا ہے اور ہوا میں اڑنے کے بعد وہ اپنی پاور کو ایکٹیویٹ کرنے لگ گیا تھا وہ وہاں پر کہہ رہا ہوتا اس بندے سے کہ تُو نے کھلی میرا نام سنائے کہ نہ میں یہاں پر سکار لڈ ہوں کبھی پاور دے گئے گیا چل تجھے آج دکھاتا ہوں کہ میری پاور کیا ہے تُو نے میری ایک ٹیکنیک کے بارے میں سنا ہوگا جس کا نام سول ڈی وارنگ تھنڈر ہے دیکھے گا کہ وہ کیسے ہوتی ہے تو آنکھیں کھول کے دیکھ میں تجھے دکھاتا ہوں اس کا ایکسپیرینس دلاتا ہوں تجھے وہ اس بندے سے کہا تھا کہ تیرا جتنی بھی سپیڈ ہے نا وہ سپیڈ سے تُو نے جتنی بار میں میرے پر اٹیک کرنے کی کوشش کی اس سے مجھے نقصان نہیں ہوا بلکہ مجھے فائدہ ہوا کیونکہ تیرا ہر اٹیک یہاں پر میری سپریچل پاور کو اور زیادہ نریش کرتے چاہ رہا تھا یقین نہیں ہوتا یار کی تیرا ویپن کتنا کمال کا ہے یہ تو میری ہی سپریچل پاور کو انہانس کر رہا ہے مزہ ہی آگیا اس چیز سے تو اب میری انہانس کیوئی پاور کا تو ہی استعمال کر بچارہ وہ بندہ یہاں پر صدمے میں جا چکا تھا کہ اب پہ یار میرا ویپن تو مجھے سے دھوکے بازی کر گیا یہ اٹیک کی بجائے اس شیاؤچن کی پاور کو بڑھا رہا تھا کیا ہی گددار ویپن ہے بچارے کے آدھے سے زیادہ پاور کو شیاؤچن نے ویسے ہی چھین لیا تھا اب تو بہت کتوں کے طرح وہ اسے مارے گا اس کے بعد شیاؤچن کہتا ہے کیوں بہت دیر سے کھڑا ہے نا چل میں دجھے اپنی ٹیکنک دکھاتا ہوں اس کے بعد شیاؤچن وہاں پر اپنے ڈیمن ہینڈ ٹیکنک کا پھر اسے استعمال کرتا ہے اور اس کا استعمال کرنے کے بعد اس نے چار ڈیمن ہینڈ کو باہر نکالتے ہوئے اسے چاروں طرف سے بندے کو گھیڑ لیا تھا وہ بندہ اب یہاں سے بھاگ بھی نہیں پا رہا ہوتا ہے ابھی یہاں پر شیاؤچن ایک بار میں اس بندے کی جان نہیں لینا چاہتا وہ اس کے ساتھ اچھے سے کھیلے گا پھر اسے مارے گا لیکن پھر بھی یہاں پر اس اٹیک سے وہ بندہ یہاں پر بچ چکا تھا لیکن جیسے وہ بچا ہوتا ہے بلیکی پوری گصے کے ساتھ یہاں پر آ چکا تھا کیونکہ پچھلی بار بلیکی کیوں پر ہی اس نے اٹیک کیا تھا تو اب بلیکی یہاں پر اپنا گصہ اتار رہا ہوتا ہے شیاؤچن یہاں پر اس بندے کا غلط اب آتا ہے اس سے کہتا ہے کہ دیکھ میں یہاں پر نہ اپنے سوڑ دی وارنگ تھرڈر کا استعمال کر لوں گا اگر تُنہیں مجھے نہیں بتایا کہ وہ گراس کہاں پر ہے اور اسے دیکھنے کے بعد نہ تو زندہ ہی نہیں بچے گا تو فٹ فٹ سے بتا دے کہ وہ گراس تُنہیں کہاں چھپایا ہے وہ بندہ ابھی بھی یہاں پر شیاؤچن سے کہتا ہے کہ بھاڑ میں جا نہیں بتاؤں گا تجھے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے اس جس کو سنگا تو شیاؤچن کا دماغ پھر چکا تھا کہ یہ سالہ آدھے پیر کبر میں رکھا ہے پھر بھی اس کے اندر چربی کتنی ہے اس کے بعد وہ ایک ہی پنچ مار کا سیدھا اس بندے کی جان لے لیتا ہے کہ بس بہت ہو گیا اپنے خاص اٹیک اس جیسے کیڑے پہ استعمال کر کے ویسٹ نہیں کرنا چاہتا میں وہ شیاؤچن سے کہا تھا کہ اب یہاں پر ایک ہی انسان بچا ہے جس کے پاس وہ گراس ہو سکتا ہے اب وہ ہے لڑکی چلا جب لیکی ہم اس لڑکی کے پاس چلتے ہیں اس سے ہی وہ گراس چھین لیں گے وہیں دوسرے طرف وہ لڑکی اور بڑھیا ابھی بھی آپس میں فائٹ کر رہے تھے دونوں کی فائٹ کافی زیادہ زبادہ چل رہی تھی کوئی بھی ابھی یہاں پر ایک دوسرے کو نہیں ہرا پایا تھا بڑھیا یہاں پر اپنی پاور کا استعمال تو کر رہی تھی لیکن تب بھی یہاں پر تھوڑا تھوڑا وہ لڑکی جو تھی پاوفل لگ رہی تھی اس نے بڑھیا کے اوپر کافی زیادہ سٹرانگ پر سٹرانگ اٹیک کرنا شروع کر دیا تھا وہ جیسے ایک اٹیک کر تھی اس کے اٹیک سے وہاں پر کافی زیادہ پوزن نکلتا اور تھوڑا سا پوزن جیسے یہاں پر بڑھیا کے اوپر گرتا ہے اس کی پوری پیٹھ جل جاتی ہے اس جس سے تو بڑھیا کا دماغ پھر چکا تھا کہ بس اب بہت ہو گیا اس لڑکی کی اب تو میں چان لے کر رہوں گی اس کے بعد وہ ایک انیبل بلکہ اپنے کئی سارے سینٹی بیٹ کو باہر نکال لیتی ہے یار یہ سینٹی بیٹ کتنا گھنو نہ دیکھتا ہے اسے تو کوئی دیکھ کر یہ مر جائے اس کا اٹیک کھانا تو دور کی بات ہے وہ سینٹی بیٹ پوری طرح سے یہاں پر اس لڑکی کو گھیڑ لیتے ہیں اور اسے گھیڑنے کے بعد اس کے اوپر اٹیک کیے جا رہے تھے لیکن وہ لڑکی تو اپنے ویپن کا استعمال کرتے ہوئے سبھی سینٹی بیٹ کے ساتھ فائٹ کر رہی تھی وہ اپنے ویپن کے اندر سے سلیش ٹیکنیک کو پہاڑ نکالتے ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے سبھی کے سبھی سینٹی بیٹ کو مار ڈالتی ہے وہ سینٹی بیٹ تو یہاں پر کچھ کری نہیں پائے تھے لیکن جیسے سینٹی بیٹ مار رہے تھے پیچھے سے وہ بڑھیا آتی اور ایک سٹرونگ اٹیک یہاں پر اس لڑکی کے اوپر کر دیتی ہے کیونکہ یہی موقع کی تو بڑھیا تلاش میں تھی اور اسے وہ موقع مل گیا تو اس نے موقع پر چوکا مار دیا لیکن اس اٹیک سے بھی اس لڑکی کو وہاں پر کچھ نہیں ہوتا مانو کہ وہ انونسپل ہو اسے کتنا بھی مارا جائے ہوگا ہی نہیں کچھ اس کے بعد وہ لڑکی پھر سے یہاں پر بڑھیا کے پیچھے پڑھ چکی تھی وہ ہاتھ دو کر اس کے پیچھے پڑھتے ہوئے اس کی چاند لینا چاہتی ہے لیکن جیسے ہی بڑھیا یہاں پر کچھ کر پاتی اور اس کی چاند جاتی اس سے پہلے بلیکی وہاں پر کوتتے ہوئے آ جاتا ہے جس نے اس لڑکی کے اوپر اٹیک کر دیا تھا وہ اس لڑکی کو اپنے پنجے کے نیچے ہی دبا دیتا ہے بڑھیا وہاں پر شاوچن کو دیکھ کر کہتی کہ ارے واہ یہاں پر تو سکائل آگیا بڑی چل دی آگیا لگتا ہے دوسرے بندے کا اس نے کھیل ختم کر دیا لیکن تب ہی وہ لڑکی جو ہوتی ہے وہ بلیکی کی بھی چنگل سے باہر آ چکی تھی وہ پورے گسے کے ساتھ شاوچن سے کہہ رہی ہوتی کہ اب تو بھی مرے گا یہ بڑھیا بھی مرے گی اور یہ کتہ یا بلی کیا ہے یہ بھی مرے گا شاوچن کہتا ہے مرنا مارنا تو دور کی بات ہے لیکن سب سے پہلے میں یہاں پر دوسرے نہ وہ گراس حاصل کروں گا اس کے بعد یہاں پر شاوچن اپنے سول ڈی وارنگ تھنڈر اٹیکنک کا استعمال کر لیتا ہے اور اس کی مدد سے بہت ہی سٹرانگ والا اٹیک اس نے ایک ہی بار میں اس لڑکی کے اوپر کر دیا تھا وہ لڑکی اپنے ویپن کا استعمال کرتے ہوئے اس اٹیک کو روکنے کی کوشش کرتی ساتھی ساتھ اس کا جو پویزن تھا وہ موقع دے کر شاوچن کی باڈی کے اندر ڈالنے لگتی ہے تاکہ یہاں پر شاوچن کا اٹیک ختم ہو جائے جیسے اسے یہ پویزن شاوچن کی باڈی میں جارا تھا وہ لڑکی کہتی کہ بیٹا تو تو گیا یہ پویزن تیرے انٹرنل آرگن جو ہے نا ان سبی کو خراب کر دے گا تو تو مرنے والا ہے مرنے کے لئے تو تیار ہو جا اس لئے شاوچن ابھی کے لئے اپنا اٹیک روکتا ہے اور وہاں سے پیچھے آ چکا تھا ورنہ تو کافی زیادہ پویزن اس کے اندر چلا جاتا لیکن پیچھے آنے کے بعد بھی وہ لڑکی وہاں پر نہیں رکتی اور اب تو اس نے اپنا پورا کا پورا پویزن باہر نکال لیا تھا تاکہ کیسے بھی کر کے وہ شاوچن کی یہاں پر جان لے سکے شاوچن اپنے سامنے شیل بناتے ہوئے سبھی پوزن کے اٹیک سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا ورنہ دو چار بھی اسے لگ گئے تو اس کی حالت اچھی خاصی خراب ہو سکتی ہے وہ لڑکی بس یہاں پر اپنے پوزن کی تعداد کو بڑھاتے ہوئے شاوچن کا شیل توڑنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ابھی تک تو شاوچن نے اپنی پوری جان لگا کہ اس شیل کو برقرار رکھا تھا وہ لڑکی کہی تھی روک لے روک لے میں بھی تو دیکھوں کہ کتنی دیو تک کہ تو روک لیتا ہے کچھ دل میں تو تری حالت خراب ہو گیا اور تیرا شیل ٹوٹے گئی اس کے بعد تو مرے گا آج تیرا مرنا میرے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے بڑھیا دور کھڑے ہوگا دیکھ رہی تھی کہ جب یہاں پر یہ دونوں فائٹ کر رہے ہیں تو مجھے اچھا موقع ڈھوننا چاہیے تاکہ میں وہ گراس لے کر یہاں سے بھاگ جاؤں تب ہی بلیکی جو ہوتا ہے اسے وہ گراس مل چکا تھا اس لئے وہ اپنے پنجوں کی نیچے اس گراس کو دبا لیتا ہے یہ دیکھ کر تو وہ لڑکی گھبرا چکی تھی کہ نہیں میرا گراس یہاں پر چلا گیا تو اب میں ہاں پر فائٹ کر کے اپنی چان خطرے میں نہیں ڈال سکتی اس وجہ سے شیوچن سے کہہ دی تیرے ساتھ کھیل کر میرا مند بھر گیا اب میں یہاں سے چاہ رہی ہوں لیکن جیسے وہ جانے والی تھی شیوچن اس سے کہتا ہے کہ ارے باپ سے مل کر نہیں جاؤ گیا ایسے کیسے جانے دوں ابھی تو میں نے شروعات بھی نہیں کیے اس کے بعد وہ ایک ہی لات مارتے ہوئے سیدھا اس لڑکی کو گول مار دیتا ہے جو دیکھ کر وہ لڑکی اب بھڑک چکی تھی وہ کہتی کہ میں یہاں پر مر کیوں نہ جاؤں تجھے تو نہیں چھوڑوں گی وہ واپس سے اپنا بہت ہی زیادہ دینچرس پویزن اٹیک ایکٹیویٹ کر لیتی ہے اور اب تو وہ پورا پویزن میں نہا چکی تھی جس کے بعد تو پورے گز سے کیشہ شیوچن کی طرف ہی بڑھ جاتی لیکن شیوچن اپنے ڈیمن ہینڈ کو باہر نکالتے ہوئے اس لڑکی کو وہاں پر روکنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن جیسے شیوچن کا اٹیک لگا ہوتا ہے وہ لڑکی تو وہاں سے گائے بھی ہو گئی تھی نہ جانے وہ کہاں جا کر چھپ گئے شیوچن کو وہ دکھا ہی نہیں دیتی بڑھیا وہاں پر شیوچن سے کہی تھی کہ شیوچن چلو یہاں سے یہ گھوشت کے لئے اتنی جلدی نہیں مرتے یہی ہمارے پاس اچھا موقع ہے ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں گراس تو ہمارے پاس آئی گیا بلیک ہی بڑا ہی چالو تھا اسے بڑھیاں پر بھی ڈاؤٹ لگ رہا تھا تو وہ اس کے پاس سے گراس نکال کر شیوچن کو دے دیتا ہے کہ لو بوس تم ہی یہ گراس کو لو ورنہ کیا پتہ پتہ چلا ہے کہ یہ بڑھیا بھی دھوکے بات شیوچن یہاں پر بڑھیا سے کہتا ہے کہ میں راستے میں اس گراس کو اپنے پاس رکھوں گا اور جیانویں کے پاس جاؤں گا تب آپ اس کا استعمال کر لینا وہ بھی میرے سامنے دوسری طرف وہ جو لڑکی ہوتی وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے ایک جگہ پر آتی ہے جہاں پر اس کی پرنسس کی وہ اپنی پرنسس سے کہتی ہے کہ یہ مجھے ماف کر دینا پرنسس میں آپ کا یہ کام پورا نہیں کر پائی اس کی جو پرنسس تھی بڑے آرام سے جنگل کے بیچ میں سوفا لگا کر سوئی ہوئی تھی وہ کہتی ہے مجھے پتہ ہی تھا کہ شیوچن سے مقابلہ کرنا اتنا ایزی نہیں ہوگا بہت ہی خطرناک بندہ ہے نا اس کے چرچے تو چاہو طرف فیلے ہوئے ہیں تو ایسا تم سکارلورڈ کو تو آسانی سے نہیں ہرا پاؤگی میں نے سوچا ہی تھا کہ کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے ساتھی میں نے سنا ہے کہ بڑا ہینسم بھی ہے وہ کافی دھرکی بندی لگ رہی تھی ہے وہ لڑکی کہہ تھی کہ میں نے یہاں پر بہت ہی پاورفل سے پاورفل کلڈیویٹر کو ہرایا ہے لیکن نہیں سمجھ میں آرہا کہ میں یہاں پر اس شیوچن کو کیوں نہیں ہرا پائی جس پر وہ لڑکی کہتی ہے کہ شیوچن جیسے بندے سے فائٹ کرنے کے لئے کوئی ایسا تمہارے جیسا بندہ نہیں چاہیے بلکہ میرے طرح کوئی چاہیے ہوگا میں بھی دوسرا ایک بار دیکھوں کہ شیوچن کتنا زیادہ سندر ہے میں اس سے ملنا چاہتی ہوں اس کے بعد اپنے گارڈین مانسٹر کو بلاتی جو کہ بہت ہی بڑا تھا وہ انسان کم بہت ہی زیادہ خطرناک ٹائڈن زیادہ لگ رہا تھا اس کے ہاتھ پہ ہی کھڑی ہو کر وہ پرنسس وہاں سے چانے لگتی ہے اس سے جاتا دیکھ کر باقی سارے سپاہی جو تھے وہ سب بھی وہاں سے چاہ چکے تھے وہ لڑکی یہ چیز دیکھ کر پریشان ہوتی کہ یہاں پر ہم ہار چکے تو مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی ہم جیسے گھوست کلر کی عزت واپس سے آ پائے گی کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا تاکہ ہم گھوست کلر کی عزت واپس سے آ چکے اس کارل اور سے ہارنے کے بعد تو ہم گھوست کلر کی عزت تو مٹی میں مل گئی دوسرے طرف شیہوچن اور باقی سارے لوگ کمرے میں آ جاتے ہیں جہاں پر جیان مینگ موجود ہے وہاں پر وہ جو بڑھیا تھی واپس سے جیان مینگ کا علاج کر رہی ہوتی ہے وہ شیہوچن سے کہتی کہ ارے اب تو بھروسہ کر کے مجھے وہ گراس دے دے میں ترے آنکھوں کے سامنے ہی تو ہوں کتنا بھروسہ نہیں کرے گا مجھ پہ لیکن جیسے شیہوچن دیکھتا ہے کہ وہاں پر تو اس کا گراس ہے ہی نہیں وہ گراس وہ تینوں پونے اٹھا کر بھاگ چکے تھے بڑی ساؤتھانی سے انہوں نے وہ گراس کا ڈبا چورا لیا تھا اور چوراتے ہوئے وہ مستی کر کے وہاں سے بھاگ رہے ہوتے گے ارے وہاں ہم نے تو سکائلورٹ کو بھی بے اکوب بنا دیا تب ہی انہیں وہاں پر سامنے ایک دیوار کے اوپر بلیکی کی پرچھائی دکھائی تھی اسے دیکھ کر تو بھولو وہاں پر آدھا ہارٹ اٹیک ہی کر لیتے ہیں کہ باپر یہ کیسا جلات ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ وہاں نے ایک دوسرے سے کہہ تھے کہ آواز مت کرنا آواز کیا تو مطلب کی تو گیا ایسے ہی شوشو کراتے ہوئے ایک بندہ دوسرے بندے کے پیرو کے اوپر چھڑ جاتا ہے جس وجہ سے تو اسے اتنی تکلیف ہو رہی تھی لیکن تب بھی بیچارہ کیسے کر کہ اپنی آواز کو روک کہے ہوئے تھا تمہیں کسی نے مینرس نہیں سکھا ہے اس کے بعد شوشن خودی وہاں پر گراس کے ڈبے کے پیر پیر رکھتا اس سے کہا تھا کہ دیکھو یہاں پر مینرس تمہارے کہا گئے ذرا مجھے بھی تو بتاؤ کہ تم نے کیا سکھا ہے شوشن کو یہاں پر دیکھ کر وہ تینوں لوگ وہاں پر گیا رہے تھے کہ ارے بہت بہت ہم سے گلتی ہو گئی وہ ہم نہ مطلب ایسے ہی جا رہے تھے تو سوچا کہ ڈبے بھی اٹھا لیتے ہیں سوچا تھوڑا فائدہ ہو جائے گا اور جہاں تک کہ ہم نے جیان مینگ کو دیکھا ایسا لگتا ہے کہ نہ وہ گراس اتنا زیادہ کمال کا اثر جیان مینگ پر نہیں کر پائے گا دوسری جس کا آپ کو استعمال کرنا چاہیے وہ گراس آپ ہمیں ہی دے دو لیکن سامنے سے شوشن اور پیچھے سے بلیک ہی دونوں نے ان تینوں بونوں کو گھیڑ لیا تھا اس وجہ سے وہ لوگ وہاں پر تیانیل گراس کو ہی چھوڑ کر اپنی جان بچاتے ہوئے بھاگنے لگ گئے تھے کہ بھاڑ میں جیانیل گراس جان بچی تو لاکھ ہو پائے لیکن شوشن اپنے ڈیمن ہینڈ کا استعمال کرتے ہوئے انہیں بہت زیادہ ڈار آ رہا تھا وہ ان کے ساتھ مستی کر رہا ہوتا ہے تاکہ تینوں بونوں کی ہوا نکل جائے اچھے سا مستی کرنے کے بعد شوشن وہاں سے چلا جاتا ہے اور ایک کمرے میں لاکہ تینوں بونوں کو بند کر دیتا ہے جہاں وہ بونے جھا کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اصل میں یہ بڑیہ اس گراس کا استعمال کرتے ہوئے کیسے جان بچی کرتی ہے بڑیہ وہاں پر اپنی پاور کا استعمال کرتے ہو گراس کی لیتی پاور اور اس کی مدد سے وہ جان بچی کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور یہ پروسس کافی دیر تک کہ رہا کافی زیادہ لمبا چلنے والا تھا وہ پوری طرح سے یہاں وہ جان بچی کرنا چاہتی ہے اس جس کو دیکھ کر وہ بونے کہہ رہے دیکھیں کہ ارے وہاں ہمارا گراس تر کی طرح زیادہ پاور فل تھا مزہ ہی آگیا اس جس کو دیکھ کر صبح سے شام ہو چکی تھی اور جیسے شام ہوئی ہوتی ہے تب تھوڑا تھوڑا وہاں پر جان مینگ کو ہوش آنے لگتا ہے اس لئے شیاؤچن بھاگ کر جان مینگ کے پاس آتا ہے دیکھ سکے کہ جان مینگ ٹھیک ہے یا نہیں وہاں پر آتے ساتھی جان مینگ فٹ سے شیاؤچن کو اپنے پاس بلا کر بٹھا لیتی ہے جیسے اس نے اپنی آنکھ کھولی تھی اور سامنے وہ شیاؤچن کو سکالورڈ کے ماسک میں دیکھتی وہ حیران نے جا دی کی کہیں تم سکالورڈ تو نہیں تم شیاؤچن ہی ہو نا وہ بونے بھی یہاں پر حیران تھے کہ ارے واہ اس بڑھیا نے تو کمال کا استعمال کیا اس گراس کا اور اس کی مدد سے یہاں پر ازر ٹھیک کر چکی ہے وہ لگ جیسے بڑھیا کے پاس جانتے ہیں بڑھیا وہاں سے مدھو مکھی میں بدل کر گیا وہ جاتی ہے جس کے بعد ہمیں کچھ ٹیم پہلے کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پر وہ بڑھیا شیاؤچن سے کہہ دی تھی کہ دیکھو شیاؤچن میں اس گراس کا استعمال کرتے ہیں جیانوین کو ٹھیک کر دوں گی لیکن اس کے لئے پورے گراس کی ضرورت نہیں ہے آدھے سے بھی کام چل جائے گا لیکن ہاں تمہیں پتا ہوگا میرینا بہت ساری سپیوشل پاور کھو چکی ہے اسے بھی ریکاور کرنے کے لئے اس گراس کی تھوڑی سی پاور لگے گی تو تم شاید سمجھ گئے ہوگی کہ میرا کہنے کا کیا مطلب ہے شیاؤچن کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہ گراس تم پورا رکھ لو اور اس کے بعد تم بس جیانوین کو ٹھیک کر دینا جتنے سے ہوتا ہے اتنے سے ٹھیک کر دینا اور جتنا گراس بچے گا تم وہ لے جا سکتی ہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس مجھے فرق پڑتا ہے میں نے سوچا نہیں تھا کہ تم سے اس گراس کو مانگنا اتنا ایزی ہوگا یہی چیز کو یہاں پر شیاؤچن یاد کر رہا تھا وہ سمجھ چکا تھا کہ بڑھیا نے آدھا وہ گراس لیا ہے اور اب وہ یہاں سے اپنی کلٹیویشن کرنے کے لئے چاہ چکی ہے لیکن چلو خیر کوئی بات نہیں جانوین کو دوسرے ٹھیک کر دیا نا یہی چیز تو میں چاہ رہا تھا اس کے بعد وہ تینوں بانے بھی جیسے انہیں گھر کھلا وہ دکھا دیتا ہے وہ کہتے کہ بھاگ لے گروہ ورنہ یہ شیاؤچن پھر سے ہمیں پکڑ لے گا اس لئے وہ تینوں بانے گھر کھلا دیکھ کر وہاں سے بھاگ چکے تھے جو سندھ دکھاتے ہی یہ اپیسوڈ یہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے تینکس